موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹین ٹرگرمیٹرک آئی جنٹیٹیز کی ایکسرسائز ہم ٹین پین ٹو کر رہے ہیں اور یہ لاسٹ لیکچر ہے اس ایکسرسائز کا دو کوسٹنز رہ گئے ہیں تھرٹین اور فورٹین وہ اس لیکچر میں ہم کور کریں گے اور اس ایکسرسائز کو ختم کر دیں گے ٹھیک ہے تو دو کوسٹنز ہیں کوسٹن نمبر تھرٹین اور کوسٹن نمبر فورٹین پہلے کوسٹن نمبر تھرٹین کرتے ہیں کوسٹن نمبر تھرٹین کیا ہے کوسٹن نمبر تھرٹین ہے اف الفا پلس بیٹا پلس گیما is equal to 180 degrees ٹھیک ہے شو دیٹ ہم نے شو کرنا ہے اس میں اپروف کرنا ہے ہم نے شو دیٹ کوٹ الفا کوٹ بیٹا پلس کوٹ بیٹا کوٹ گیما پلس کوٹ گیما into کوٹ الفا is equal to 1 ٹھیک ہے یہ ہم نے شو کرنا ہے ہمیں انفرمیشن کا گیون ہے ساتھ میں الفا پلس بیٹا پلس گیما تینوں انگلز کا سم is equal to 180 degree یعنی جسی طرح سے کوسٹن نمبر ٹویلی میں بھی یہی تھا کہ اس میں تو ہمیں یہ بتایا ہوا تھا کہ الفا بیٹا اور گیما جو ہیں وہ تین انگلز ہیں ایک ٹرائنگل کے تو ہم نے وہاں سے خود ہی یہی دیکھ لیا کہ تینوں انگلز کا سم جو ہوتا ہے ایک ٹرائنگل کے تینوں انگلز کا سم is equal to 180 degree ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں ڈریکٹلی یہی بتا دیا گیا ہے کہ الفا پلس بیٹا پلس گیما is equal to 180 degree ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے شو کرنا ہے کارٹ الفا انٹو کارٹ بیٹا پلس کارٹ بیٹا انٹو کارٹ گیما پلس کارٹ گیما انٹو کارٹ الفا is equal to 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جس طرح سے وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اسی طرح سے ہم یہ بھی کوسٹن سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ الفا پلس بیٹا یعنی کہ گیما کو ہم رائٹ سائٹ پر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بنجے گا الفا پلس بیٹا is equal to 180 minus گیما ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں بھی ہمارے پاس جو ہے کارٹ الفا ہے کارٹ یعنی کہ کارٹ کی فارم میں ہم نے جو ہے وہ پروف کرنا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم ایسا کرتے ہیں کہ دونوں سائٹ پہ ہم ٹینجنٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ٹو سے ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پسلے کوسن میں تو ہم نے ٹو سے ڈیوائیڈ کیا تھا کیونکہ ہمارے پاس الفا بائی ٹو تھا یہاں پہ کارٹ الفا بائی ٹو کارٹ بیٹا اس طرح بائی ٹو تھا یعنی کہ angle ہمارے پاس جس ایکویشن کو ہم نے پروف کرنا تھا اس میں angle half angle ہی ہو دور تھا alpha بائی ٹو بیٹا بائی ٹو اور gamma بائی ٹو ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم ٹو سے ڈیوائیڈ کریں اچھا اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے اس کے علاوہ ہم یہ کریں گے کہ دونوں سائٹ پہ ہم ٹین جو ہے وہ multiply کر دیتے ہیں یعنی کہ دونوں طرف tangent رہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو tangent of alpha پلس بیٹا اسی طرح سے right side پہ بھی tangent of 180 degree minus gamma ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دیکھیں tangent of alpha پلس بیٹا left side پہ آپ دیکھیں تو اس کا فرملا ہم یہاں پر apply کر سکتے ہیں tangent of alpha پلس بیٹا کا ٹھیک ہے جو کہ equal ہوتا ہے tangent of alpha plus tangent of بیٹا divided by 1 minus tangent alpha into tangent بیٹا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا left side اسی طرح سے آپ right side پہ آئیں right side پہ کیا ہے tangent of 180 minus gamma ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ alpha plus بیٹا tangent of alpha minus بیٹا کا formula apply کرتے ہیں تو یہ کہ بنے گا tangent of 180 degree minus tangent of gamma divided by 1 plus tangent 180 degree ٹھیک ہے اور ساتھ multiply کیا ہو جائے گا tangent of gamma ٹھیک ہے تو آپ ایسا کرتے ہیں left side تو اسی طرح سے آ جائے گی ٹھیک ہے left side کو ہم لکھتے ہیں tangent of alpha tangent of alpha plus tangent of بیٹا divided by 1 minus tangent alpha into tangent بیٹا ٹھیک ہے اور right side پہ کیا ہوگا right side پہ آپ اگر آپ دیکھیں tangent of 180 degree ہے ٹھیک ہے tangent of 180 degree کی value میں پتا ہے کیا ہوتی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ table سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو tangent of 180 degree میں بھی بتاتا ہوں وہ 0 degrees ہوتی ہے ٹھیک ہے 0 minus tangent of gamma کیونکہ general angle ہے اس لئے اس کی کوئی value نہیں آئے گی یہاں پر تو اسی طرح سے میں لکھ دیا ہے tangent of gamma divided by 1 اسی طرح سے plus tangent of 180 degree کی جگہ 0 degree 0 آجائے گا 0 value ہے اور 7 میں multiply کا ہو جائے گا tangent of gamma ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر اس کو تھوڑا simplify کر لکھ دیتے ہیں tangent of alpha plus tangent of beta divided by 1 minus tangent of alpha into tangent of beta ٹھیک ہے is equal to minus tangent gamma ہو جائے گا 0 میں سے minus ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو simply ہم minus tangent of gamma لکھ دیتے ہیں تو 1 plus 0 into something ہے تو یہ 0 ہو جائے گا 1 plus یعنی 1 ہی آجے گا ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس بن چکی ہے تھوڑی simplified form بن چکی ہے تو اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ cross multiplication کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر آکے multiply ہو جائے گا اور یہ یہاں پر آکے multiply ہو جائے گا تو ہمارے پاس result کے آئے گا وہ into 1 minus tangent of alpha into tangent of beta یہ ہمارے پاس cross multiplication کے بعد result ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو مزید آگے simplify کرتے ہیں آگے مزید کس طرح سے ہم اس کو simplify کریں گے کہ یہ باہر minus tangent of gamma multiply ہو رہا ہے اس کو اندر ہم ہر ایک term سے multiply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو left side اسی طرح سے میں لکھ رہا ہوں tangent of alpha plus tangent of beta is equal to minus tangent of gamma into 1 کیا ہو جائے گا minus tangent of gamma اسی طرح سے minus tangent of gamma جو ہے اس کے ساتھ جب multiply ہوگا تو یہ plus ہو جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ بھی minus ہے دونوں آپ پس multiply ہو رہے ہیں تو minus plus ہو جائے گا اور ساتھ میں کیا بن جائے گا یہ tangent of alpha tangent of alpha into tangent of beta اور ساتھ میں یہ بھی آ جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو tangent of gamma اچھا اب آگے ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو negative term ہے ٹھیک ہے اس اور یہ بھی left side پہ آگے positive ہو جائے گا تو tangent of gamma is equal to tangent of alpha into tangent of beta into tangent of gamma ٹھیک ہے کیا ہم نے یہ prove کرنا تھا نہیں یہ ہم نے prove نہیں کرنا تھا بلکہ ہم نے prove کرنا cot alpha cot beta plus cot gamma plus cot gamma into cot alpha is equal to one ہوتا تو یہ prove کرنا تو اس کے لئے ہم tangent سے cot میں convert کر لیتے ہیں ٹھیک ہے tangent سے cot میں convert کرتے ہیں one over cot is equal to tangent ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم tangent کی جگہ one over cot use کرتے ہیں one over cot alpha آجے گا اور tangent of beta کی جگہ one over cot beta آجے اسی طرح سے tangent کی جگہ one over cot gama آجے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح سے one over cot alpha into one over cot beta ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں one over cot gama آجے گا اچھا اب یہ ہم left side پہ lcm لے لیتے ہیں solve کرنے کے لیے ٹھیک ہے lcm into cot gama اور اوپر کے آئے گا cot beta into cot gama plus cot اب یہاں پر کے آئے گا cot alpha اور cot gama اور ساتھ میں plus اور cot alpha اور cot beta cot alpha into cot beta ٹھیک ہے تو یہ مرپس آ چکا ہے left hand side اس کی طرح اب یہ جو ہے اس کو ملٹیپلا کر دیں تو یہ آ جاتا ہے one over cot alpha into cot beta into cot gamma آچھا اس کو آگے ہم نے مزید اس کو simplify کرنا ہے تو ہم cross multiplication کر سکتے ہیں لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس term جو denominator left hand side پہ right hand side پہ لے جاتے ہیں اور multiply کر دیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا cot beta into cot gamma plus cot alpha into cot gamma plus cot alpha into cot beta is equal to یہ numerator میں آ جائے گا اوپر ہو جائے گا multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا cot alpha into cot beta into cot gamma divided by یہ already جو موجود ہے denominator میں cot alpha into cot beta into cot gamma ٹھیک ہے تو یہ دونوں آپس میں cancel out ہو جائیں گے دونوں آپس میں divide ہو رہے ہیں سیم term سے تو یہ cancel out ہو کے ہمارے پس result کے آئے گا یہ one ہو جائے گا ٹھیک ہے اور left سائید اسی طرح سے آجائے گی cot beta into cot gamma plus cot alpha into cot gamma plus cot alpha into cot beta ٹھیک ہے اس کو تھوڑا rearrange کر کے لکھ دیتے ہیں تو یہ term میں پہلے لکھ دیتا ہوں cot alpha cot beta والی cot alpha into cot beta ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا صحیح کر کے میں لکھ بیٹا پلس اب یہ ویٹرم میں لکھ رہا ہوں cot beta اور cot gamma cot beta into cot gamma plus cot alpha into cot gamma is equal to 1 تو آپ اپنی given equation دیکھیں تو بالکل same یہی ہے یہی ہم نے prove کر نہیں تھی یہاں پر تو ہم یہ prove کر چکے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ تو تھا question number 13 اب ہم next question کے اوپر آتے جو کے last question ہے اس exercise question number 14 question number 14 کیا ہے question number 14 ہے express the falling express the falling in the form of in the form of sine r sine theta plus phi ٹھیک ہے اس form میں ہم convert کرنا ہے where اس نے کہا کہ terminal side of angle theta and phi are in first quadrant یعنی کہ theta اور terminal sides of theta and phi are in first quadrant ٹھیک ہے یعنی first quadrant میں لائے کر رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ اس کے جو ہیں چھ پارٹ ہیں ٹھیک ہے ایک پارٹ میں یہاں پر solve کر دیتا ہوں باقی پارٹ آپ خود سے try کیجئے بالکل same ہیں اور آسان ہے ٹھیک ہے یہاں پہلا پارٹ اس کا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ٹھیک ہے پہلا پارٹ کیا ہے 12 sin theta plus 5 cos theta اس کو ہم نے convert کرنا ہے اس form میں یعنی کہ r sin of theta plus 5 کی form ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو بالکل کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم supposition کرتے ہیں let یہ جو 12 ہے اس کو suppose کر لیتے ہیں is equal to r cos 5 یہ ہم نے کیوں suppose کی ہے یہ آپ کو آگے جا کے سمجھ آئے گا ٹھیک ہے آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے تو یہ 12 کو ہم نے consider کر لیا let r cos 5 اسی طرح سے جو second والا ہے اس کو ہم suppose کر لیتے ہیں let 5 is equal to r sin 5 ٹھیک ہے جو sin کے ساتھ ہے جو sin کا coefficient ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے cos consider کر لیا اور جو cos کا coefficient ہے اس کو ہم نے sin consider کر لیا لیکن theta نہیں 5 ٹھیک ہے sin 5 اور cos 5 ہم نے consider کیا اچھا اب اس کے بعد ہم کیا کریں کہ دیکھیں اب ان دونوں کو اگر ہم sum کر دیں تو کیا ہوگا ٹھیک ہے square کر کے sum کر لیتے نا اس کو square کر کے ہم sum کر لیتے r cos 5 cos square plus r sin 5 cos square is equal to دیکھیں r cos 5 kis equal ہے 12 کے تو اس کا square لیں plus r sin 5 kis equal 5 اس کا square لیں تو یہ بن جاتا equation ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھیں r cos 5 اس کا square لیں تو کیا بنتا r cos square 5 اس طرح سے r sin 5 sin square 5 اب یہ ہم نے square اور اس کو add کیوں کیا یا آپ آگے جا کے یہاں پر دیکھئے گا کہ اس پر آپ کو سمجھ آجائے کیوں ہم نے یہ square لیا ٹھیک ہے تو 12 square کس equal آجائے گا 12 square 144 equal آجائے گا یہاں پر لکھ دیتے ہیں 144 یہ آجائے 144 اس کے بعد 5 square 25 آجائے گا ٹھیک ہے تو آگے جو ہے اب یہاں سے left eye پر آپ دیکھیں تو r square دونوں ٹرمز میں common آ رہا ہے r square ہم common لے لیتے r square into cos square 5 plus sin square 5 r square باہر common آ چکا ہے اس کے بعد 144 plus 25 is 169 ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دیکھیں تو cos square 5 plus sin square 5 یا sin square 5 plus cos square 5 کس کے equal ہوتا ہے جنہوں نے one answer دیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ identity ہے ٹھیک ہے جو آپ کئی دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں پر angle change ہے phi ہے theta کے جگہ ٹھیک ہے 169 جبکہ ہم نے r کی value find کرنی ہے r کے لئے ہم کیا کریں گے دونوں side پہ square root لے لیتے ہیں تو یہاں سے r کی value آجائے گی 13 ٹھیک ہے تو r کی value ہمارے بس آ چکی ہے 13 اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ r sine 5 دیکھیں tangent 5 نکال لیتے ہیں tangent 5 کس کے equal ہوتا tangent 5 is equal to r sine 5 ہم نے use کیا اور ہمارے پس کیا r cos 5 بھی ہے تو یہاں اس کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو divide کیا is equal tangent 5 آگیا اور یہاں سے 5 کی value find کر سکتے ہیں یہ میں اس لئے use کیا 5 find کرنے کے لئے تو 5 is equal to کیا ہو جائے tangent inverse of r سے تو cancel out ہو جائے گا sine 5 divided by cos 5 5 کس equal آگیا tangent inverse of sine 5 divided by cos 5 ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ sine 5 اور cos 5 دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو آپ نے assume جو شروع میں کیا تھا 12 کی جگہ کیا assume کیا تھا r cos assume کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کی جگہ ہم لکھتے ہیں پہلے تو میں وہ equation لکھتا ہوں جو original ہمارے پاس equation ہے ٹھیک 12 sine theta plus 5 cos theta یہ تو ہمیں given equation ہے تو یہاں سے آپ ایسا کریں کہ 12 کی جگہ ہم نے کی حظیم کیا تھا r cos 5 اس کے جگہ r cos 5 لکھ دیتے ہیں r cos 5 into sine theta ہے یہاں پر theta آتا ہے تو یہ تھوڑی سی گلتی ہے یہاں پر یہ theta ہے sine theta اور یہ cos theta ٹھیک ہے تو r cos 5 تو ہم نے خود سے assume to تو آپ اس میں سے r جو ہے وہ common لے لیں تو کیا بنتا ہے r common لے رہتے ہیں جی تو یہ بن رہا ہے cos 5 into sin theta plus sin 5 into cos theta ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو ری ری رینج کر لیں تو کیا بنتا r into sin theta into cos 5 plus cos theta into sin 5 ٹھیک ہے تو یہاں سے r تو باہر common ہے اب یہاں پر دیکھیں sin theta cos 5 plus cos theta sin 5 یہ کس کے equal ہے اگر theta کو alpha consider کریں اور 5 کو beta consider کریں تو کیا بنتا sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta تو یہ equal hote sin of alpha plus beta plus 5 کے equal آئے ساتھ میں r بھی ہے اور r ki value ہم find کر چکے ہیں جو کہ 13 ہے تو یہ بن گیا 13 sin of theta plus 5 تو ہمیں question میں کیا کہا گیا تھا ہم نے اس کو اس form میں لکھنا ہے r sin theta plus 5 میں ٹھیک ہے تو جو کہ ہم لکھ چکے ہیں 13 into sin theta plus 5 r ki value ہم find ki 13 آئی اور باقی وہ form بن چکی ہے جو ہم بنانی تھی ٹھیک ہے تو یہ تھا question number 14 جو کہ last question تھا exercise کا اور یہ exercise ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ پر اس lecture کو بھی ختم کرتے اور next lecture سے ہم next exercise یعنی 10.3 کے بارے میں پڑیں گے اس کے concept سمجھیں گے اس کے بعد وہ exercise start کریں گے